سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ساٹھ میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاتْ وَبِالنَّاسِ یاد کیجئے جب ہم نے کہا تھا آپ کو کہ بے شک آپ کے پروردگار نے گھیرے میں لے لیا ہے لوگوں کو وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَلَّتِ عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارے کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو مگر آزمائش لوگوں کے لیے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اور آزمائش بنایا اس درخت کو جس پر لانت بھیجی گئی ہے قرآن میں وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا اور ہم انہیں نافرمانی کے انجام سے ڈراتے رہتے ہیں پس نہ بڑھایا اس ڈرانے نے انہیں مگر یہ کہ وہ زیادہ سرکشی کرنے لگے نبی کریم علیہ السلام نے جب کفار کے مطالبے کو موجزے کے مطالبے کو پورا نہ فرمایا یہ واقعہ آپ پیچھے سن چکے ہیں کافروں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ پہاڑ کو ہمارے لیے سونا بنا دیں کوہِ صفا کو سونا بنا دیں اور جتنے بھی پہاڑ ان کو پیچھے پیچھے ہٹا دیں اور زمین ساری کی ساری ہمارے لیے ہم وار ہو جائے اور ہم اس میں کھیتی باری کر سکیں تو اللہ کریم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ ہم دکھا دیتے ہیں یہ واقعہ یہ موجزہ ہم ایسا کر دیتے ہیں لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر عذاب آئے گا اب اے پیارے پیغمبر آپ چاہتے ہیں تو ہم موجزہ دکھا دیتے ہیں اور اگر چاہتے ہیں تو ہم انہیں محلت دے دیتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے محلت کے آپشن کو پسند فرمایا کہ اباری تعالیٰ آپ ان کافروں کو کیا دے دو محلت دے دو تو اللہ پاک نے محلت دے دی کیونکہ حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے آ جائیں جو مسلمان ہو جائیں اور جب پیغمبر کہتے ہیں ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہو کے رہے گا کیونکہ پیغمبر جب کسی امید کی بات کرتے ہیں تو وہ امید در حقیقت یقین ہوتا ہے جب ان کو محلت دے دی گئی وہ ایمان نہ لائے اپنی زد پر اڑے رہے تو انہوں نے معاذ اللہ پیغمبر کو نبی پاک علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے دیا کہ حضور علیہ السلام جھوٹے ہیں اس پر نبی کریم علیہ السلام کو گران گزرا آپ مضطرب ہوئے بے چین ہوئے تو اللہ پاک نے اس پر تسلی دیتے ہوئے رشاد فرمایا اے پیارے پیغمبر آپ کو ہم نے فرما دیا ہے یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے آپ سے فرمایا تھا کہ بے شک آپ کا رب ان تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی آپ کے رب کا علم ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں آپ کے رب کی قدرت ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں آپ کے رب کی دسترس آپ کے رب کی قدرت آپ کے رب کی طاقت اور قوت ان سارے لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی گھیرے ہوئے ہیں قابو میں رکھے ہوئے ہیں کوئی انسان بھی اللہ کی دسترس اور قدرت سے باہر نہیں ہے ہر شخص اللہ کی قدرت میں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کافر کوئی آپ کو گزند پہنچائیں کوئی آپ کو نقصان پہنچائیں نہیں مانتے نہ مانیں ایمان نہیں لاتے نہ ایمان لائیں آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے اے پیارے پیغمبر اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ تمام لوگوں سے اے پیارے پیغمبر تمام انسانوں سے اللہ خود آپ کی حفاظت کر رہا ہے اللہ پاک نے اس کے بعد آگے دو مختلف موجزات یا مہیر العقول واقعات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ دونوں مہیر العقول واقعات اقلوں کو حیران کر دینے والے واقعات کافروں کے لیے آزمائش ہیں انسانوں کے لیے آزمائش ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارے کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو مگر آزمائش لوگوں کے لیے موجزہ مراج کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو مراج کی شب جو اپنا جلوہ دکھایا تھا جو اپنی ذات کا نظارہ کرایا تھا وہ صرف اس لیے کرایا تھا تاکہ وہ لوگوں کے لیے آزمائش بنے کہ لوگ اس موجزے کو دیکھ کر اس موجزے کو سن کر آپ پر ایمان لاتے ہیں یا آپ پر ایمان نہیں لاتے نبی کریم علیہ السلام نے جب اس موجزے کو آ کے بیان فرمایا کفار مکہ کے سامنے مشرقین مکہ کے سامنے تو فرمایا کہ میں رات و رات گیا ہوں رات و رات آ گیا ہوں اس پر انہوں نے کہا کہ کوئی فلسطین تک رات و رات جا کے رات و رات آئی نہیں سکتا وہ تو پندرہ دن کی مصافت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ پندرہ دن کا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کر لیا جائے اب اس پر کچھ لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی خواب کا تھا ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں اگر واقعہ خواب کا ہوتا اور آقا علیہ السلام دعویٰ بھی یہ کرتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو کوئی بھی اس کا انکار نہ کرتا اور نہ ہی اس واقعے کو اللہ تعالیٰ فتنہ قرار دیتا آزمائش قرار دیتا اللہ تعالیٰ نے آزمائش اس لیے قرار دیا کہ واقعہ ہوا ہے عالم بیداری میں جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ جسم اور روح کے ساتھ واقعہ ہوا ہے تو اے پیارے پیغمبر آپ اس واقعے کو جا کر کافروں کے سامنے بیان کریں تاکہ ان کے لیے یہ آزمائش بنیں اور ہم پرک سکیں کہ کون ہے جو آپ کی اس قوت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس قوت پر ایمان نہیں لاتا اور اللہ پاک نے پہلے فرما دیا کہ یہ پیغمبر اپنی قوت سے نہیں گئے اپنی طاقت سے نہیں گئے بلکہ سبحان کی طاقت سے گئے سبحان اللہذی اسرابی عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصا تو اللہ پاک نے ایک تو یہ فرما دیا کہ یہ جو واقعہ ہے مراج کا یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے واقعہ ہے موسیقا موسیقی